کرل صاحب اب یہ تو بات ہو گئی کم از کم یہ ہے کہ اگر ایڈمیشن نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پولیس کی تنخواہیں کم ہیں ہم نے بڑھانی ہے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم وہ سب جو سوچتے ہیں کر سکیں اللہ کرے کے وقت آئے کہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں بھی تنخواہ کرنی چاہیے ہیں اور ساتھ انہیں کہا جی جو لوگ اقدار پہ آئے ان کے پاس دو جو راستے تھیں ایک تھا حلال اور ڈیلیور کرنا دوسرا تھا لوٹ مار کے احرام اور بڑے بڑے محلات میں اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کے ساتھ وہ کس طرح سوتے ہیں کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو محلات میں تو آپ ہی رہ رہے ہیں یعنی بنی گالہ بھی تو ایک بڑی ایک امپائر تو ہے آپ کی بھی بے شک وہ محلات اور اس کا زمین سمار کا فرق ہے یہ تو ہے یعنی یہ جو بنی گالہ کے جنگل کے اندر چھوٹے سے دو تین کمرے بنے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جاتی عمرہ کے محلات سے اس کو کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں سرے مال کے محلات سے شروع کر دیتے ہیں بلاول ہاؤس سے کمپیر کرتے ہیں جبکہ میں کئی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ اتفاق ہوا ہے اسامہ صاحب تین کمرے ہیں ٹوٹل ایک وہاں پہ مرہوم نائم علاق صاحب بیٹھتے تھے ایک اس کے سامنے کمرہ ہے جس کے باہر اکثر لون میں بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان صاحب ایک اس کے ساتھ ان کا بڑا پیسہ کم آیا ہے عمران خان نے کرکٹ سے بڑا اروج دیکھا کھلی وہ ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹھنے کے لیے کلیدہ سے ایک کانفرنس ٹائپ ہے اور چھوٹا سے کمرہ ہے بیچ میں جتنا بھی آپ گھر بنائیں وہ بات ٹھیک ہے آپ نے بنایا کیسے اصل بات یہ ہوتی ہے انہوں نے کرکٹ سے بنا لیا اب مسئلہ یہ ہے وہ جاتی عمرہ یا سر محل جن کے آپ بات کر رہے ہیں ان کا آج تک نہیں پتا لگا کہ اتنی دولت کس طرح آئی بارہ دے رہا ہے دروست آئے عمران خان صاحب ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اب ان کو سمجھ آ گئی اور وہ خود کہہ رہے ہیں تو چلے ابھی بھی اگر ان کو سمجھ آ گئی ہے کچھ اطراف کیے ہیں کہ شروع میں چیزوں کی سمجھ نہیں آئی اور یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہ گیا اب ہم نے پرفارم کرنا ہے بابا ڈگر صاحب یہ پی ڈی ایم کب مانے گی اس چیز کو کہ ان کی شکست ہو گئی ہے وہ بھی اطراف کر لیں اب جو خبریں ہیں اب دیکھیں نا نہ ماننا ایک چیز کو اور بات ہے ورنہ اب اسطیفے لے لیے ہیں لیکن اب پیش نہیں کرنے الیکشن زمنی آ رہے ہیں ان میں حصہ بھی لینا ہے اب تو سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ صاحب یہ تو تو میں اور سمجھ صاحب پہلے دن سے آپ سے کہہ رہے تھے آپ تو برکل کہہ رہے تھے نہ یہ اسطیفہ ہونے ہیں نہ یہ دھرنا ہونا ہے اب دیکھیں نا ایک پلٹیکل پارٹی کہہ رہی ہم نے دھرنا دینے نہیں ہے دوسری اسطیفہ پی ایم 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 نے مولانا فضل الرمان نے مانگا تھا اسطیفوں کے ٹیک میں مولانا فضل الرمان کی پارٹی خود دو اصفوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے نو لیگ پہلے ہی ڈیوائیڈ ہے رانہ سناولہ جو ہیں انہوں نے وہ گونگنوں سے مٹی جھار دی کہ جناب اسطیفے تو سب ہی نے دے رہی ہیں ہم آئے پاس سالے اسطیفے آگئے ہیں بتائیں میڈیا کو ٹوٹل کتنے اسطیفے آئے ہیں کہاں ہیں کس نے دیئے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے چاندے کر کہاں نے اسطیفے دیئے ہیں ابھی تا تو شباز شیف حمزہ شباز کا اسطیفہ نہیں آیا اب ہونا یہ ان کو پتہ ہے کہ اسطیفے نہیں آنے یہ بڑی کلیر چیز ہے کہ اگر اسطیفوں پر سختی کی تو پارٹی واضح طور پر دو اسطیف میں تصنیم ہو جائے جی اس کا وائدہ اللہ ہے کہ اس کو گول کہا دے جی سب ہی کے اسطیفے آگئے ہیں اور ہم جب موقع آئے گا تو دے رہیں گے سپیکر کو اب سپیکر کو کیسے دیں گے لانگ بات چیزوں ہے وہی کھٹائی میں پڑ گیا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے دو مہینے میں پی ڈی ایم ویسے ہی ٹوڑ جانا ہے سینٹ سے پہلے پی ڈی ایم خود ہی ٹوڑ جانا ہے اور انہوں نے سینٹ کے لیے ہر ایک پارٹی نے اپنے اپنی دھوڑ میں لگ جانا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ نہ مجھے یہ دھناشہ نہ ہوتا نظر آ رہا ہے نہ صیفہ نظر آ رہے ہیں اور پارٹیوں کو پتہ چل گیا خاص طور پر لاہور کے جلسے کے بعد کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لاہور کے لوگ نہیں ہیں پاکستان کے لوگ نہیں ہیں اور یہ جو سارے حالات ہیں یہ جو ازاروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کا پیچھے مقصد کیا ہے مقصد صرف ایک یہ ہے کہ ہمیں نیب سے ہماری جان چھلائی جائے نیب سے ہمیں معافی دلائی جائے اچھا اسد خرل صاحب مفتی کفایت اللہ کل ہماری چینل کے شو میں ڈاکٹر فضا کے ساتھ بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے جانا ہے اور وہاں پر ہم نے استیفے لے کر آنا ہے اب پھر کہہ رہے ہیں پہلے بھی وہ پروگرامز میں لکھ لکھ کر دیتے رہے ہیں پہلے دھرنے کے بارے میں جس کا آپ نے پہلے دن سے کہہ دیا کچھ نہیں بننا فضل عبان صاحب والا دھرنا اس میں تو مفتی صاحب لکھ کر دیتے رہے کہ استیفہ ہم لے کر آئیں گے میرے سے لکھوا لیں اس دفعہ نہیں اس دفعہ کہہ رہے ہیں ہم دو لائیں گے استیفے عمران خان کار دوسرا ان کے بقول کے آپ سمجھتے ہی ہیں کہ دوسرا کس کا ہوگا وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر ہم اٹھیں گے ہی نہیں کائرہ سب کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کی تو بات ہی نہیں اگر ایسی بات ہوئی تو ہم سوچیں گے پھر جے یو آئی کہہ رہی ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے بڑا کارڈ مار پر اس پاکسنس پیپلز پارٹی کے استیپے ہیں وہ کدھر ہیں کیا ہونے آپ دونوں کی بات درست صحیح لیکن یہ بات ہے یہ سیاستدان صاحب کیوں نہیں کہتے اس سے پڑھنی صاحب نہیں کیتے کہتے ہیں مومن ایک سراغ سے دوسری مرتبانی دستہ وہی مفتی صاحب جو ہیں وہی مفتی صاحب ہیں یہی ہو کہتے ہیں اے گود اے مدان اے کورات اے مدان یہی مفتی صاحب پہلے بھی کہا چکے لکھ لکھ کے دیتے رہے اور ان کا جتنا کریڈبلٹی آپ کے سامنے آگئے اب معاملہ یہ ہے کہ اسامہ صاحب اسطیفے کا معاملہ جو لوگر صاحب ابھی بات کر رہے ہیں نو ڈو اسطیفے نو لیگ کے پاس تو لوگوں کے آئے ہوئے ہیں وہ نئی انہوں نے یوز کرنے وہ علیہ دا بات ہے سر ان کی احسیت کیا ہے لوگوں نے اسطیفے دے دی ہیں سر ان کی احسیت کیا انہوں دوسری بات یہ ہے اسیت یہی میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اور ابھی نواز شریف صاحب کو اسی کا ادراک ہو گیا ہے ہم تو ویسے یہی بات کہہ رہے تھے کہ اسطیفوں کا تو ان کو نقصان ہوگا ان کے اپنے سینئر اینما سینڈر ازاز حسن صاحب چیز چیز کی کہہ رہے تھے کہ خدا رہا آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کو فائدہ دینے والی بات ہے اب یہ زمنی الیکشن کے والے سے پارٹی سپیٹ کرنے کے والے سے بھی تیار ہیں اب یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ سینڈر کے الیکشن تک تو ہمیں بالکل اسطیفے نہیں دینے چاہیے ہیں نواز صریف صاحب بھی اس باتوں پہ آ رہے ہیں اب جو نیب کی بات ہے اب رانہ سناولہ صاحب نے پھر درفتنی ایک چھوڑی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سگنل دیا تھا اشارہ دیا تھا کہ اس طرح فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی کھال آئی تھی کہ آپ آ جائیں تو بس سارا کام صریف صاحب سارا آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے حکومت بھی فارغ ہو جائے گی بس آپ آ جائیں تو وہ گئے اس کے بعد وہ بندے کو ڈونڈتے رہے وہ کال کرنے والا وہ بندہ نہیں نظر آئے کہ وہ مجھوس ہو کے واپس آگے اب رانہ سناولہ صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو اینرو دینے کے لئے تیار ہیں ہم جو آپ چاہتے ہیں کر لیں اب جو فیصل جویر صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں سینٹر فیصل جویر صاحب کہ اپوزیشن نے ہم سے تہریری اینرو مانگا تھا ہم نے انکار کر دیا رانہ سناولہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ شاہ محمود قرآشی صاحب نے رانہ سناولہ صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قرآشی صاحب نے کہا کہ جناب وہ پاگل نہیں مان رہا یعنی وہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کر کے جس طرح کی زبان ہے رانہ صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہے یہ بطلب اس طرح ہم تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ تیار ہے عمران خان نہیں مان رہا اچھا نہیں مان رہا اسمائل بھی یہ کہہ چکے ہیں اندویجن پر کہہ چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ بیچ میں میں نے کل بھی بات کی تھی وہ سعودی عرب والا لنک جو آیا نیگوسییشن کے والے سعودی عرب کے حوالے سے جو حسین نواز آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہل میٹل سٹیٹ ہے وہاں پہ میٹل اسٹ میں جدہ کے الخمرہ میں انڈسٹیل ایریا کے اندر وہاں پہ انڈین بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو محمد بن سلمان ہے یا وہاں پہ جو رائل فیملی اس کے کچھ لوگ یا ان کے جاننے والے ان کے مبینہ طور پر بزنس پارٹنر ہیں یا ان کے ساتھ ان کے مراسم ہیں حسین نواز صاحب نے ایک جگار لڑائی اور آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں وہ اس معاملے میں انہوں نے کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کو کسی نے کس طریقے سے سعودی عرب لے جا جائے اچھا اس بات کا ہماری جنسی کو اداروں کو بھنک پڑ گئی اس کے اوپر جب یہ بھنک پڑ گئی تو جو امبیسی کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے اس سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب نے ان کو اچھی خاصی سنائی ہیں کہ اگر آپ ہمارے مفرور اور وانٹڈ اور سزا یافتہ مجرم جس کی حوالگی کے لیے ہم برطانیہ کے ساتھ پھڑا کھڑا کرنے کے لیے تیار بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو پناہ گا دیں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نے ریاست پاکستان حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے ساتھ چلنا ہے یا خاندان کے ساتھ چلنا ہے اس پہ انہوں نے معذرت کی ہے اور یہ جو پتہ تھا جو حسین نواز تھا یہ جو ہے وہ پٹ گیا ہے یہ مرپرپس کیا تھا وہاں پہ اگر چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ امپریشن دینا تھا کہ جناب سعودیہ بیچ میں آ گیا ہے اب بس حکومت جانے والی چاند دن کی مہمان ہے اور اب ہماری حکومت آنے والی ہے تاکہ پارٹی کی جو ٹوٹ پوٹ ہے اس سے بھی بچا جا سکے اور ایک مزید ٹرکی بٹی کے پیچے لگا رہا ہے اب یہ ساری جو سازش ہے وہ آرمی چیف نے اور عمران خان صاحب نے ناکام بنا دیا ہے اور سعودی عرب نے آ کے جب ان کو بھانڈا پہلے پوٹ گیا ہے انہوں نے کہا ہم نے یہ خبریں ہی غلط ہیں آپ کو کسی نے بتائی ہی غلط ہے ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے بابر دوگر صاحب بریک سے پہلے ہی بتائیں یہ جو جب اعلان کر دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے لیڈرز کہ استیفے آ رہے ہیں ہم جناب سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے اس سے پہلے جناب یہ ٹوٹ رہی ہے پیپلز پارٹی استیفے دے دیں گے ہم ان سے پیچھے نہیں اٹیں گے اور اس کے بعد سب جب آپ لوگ جو باتیں کر رہے تھے آج وہ خود ایڈمیشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھانڈا پوٹتا ہے تو یہ اعلانات سے سیاسی ساکھ کتنی متاثر ہوتی ہے کتنی تباہ ہوتی ہے دوسری بات یہی کہ جیو آئیس کی طرف سے مفتی قفائد اللہ صاحب کو میں کوڈ کرتا ہوں سینئر آدمی ہیں ان کے وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے ہم نے استیفے اس لیے نہیں لے سکے پہلے دھرنے میں وہ اب پتہ لگایا ہمیں کہ بڑا بھاری پتھر ہے حکومت کو اٹھانا اس لیے ہم اب گیارہ مل کر جا رہے ہیں تو یہ ایڈمیشن ہے کہ یہ اس دفعہ بھی ان سے بھاری پتھر اٹھنا نہیں ہے یہ سب باتیں ہیں تو اس سے ان کو سیاسی طور پر آپ کے خیال میں کتنا نقصان ہوگا اس سب سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہتے رہے ہیں اوہو جی یہ ہو گیا تھا اچھا ہم تو سینٹ کے بعد دیں گے سینٹ کے بعد دیکھی جائے گی پھر کوئی بات کر دیں گے اچھا جی حالات ایسے ہو گئے ہیں اب تو ضرورت ہی نہیں اسلام صاحب استیفوں کا اوپشن جو واپس لیا جا رہا ہے یہ آگے نہیں دیں گے اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلٹیکل پارٹیز اپنے اندر چوٹھوٹ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں استیفوں کی وجہ سے جو پارٹیز میں رینیٹمنٹ آنی تھی بغاوت ہونی تھی اس طرح سے جے یو آئی میں ایک واضح بغاوت نظر آئی نون لیگ اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ رانہ سنہ صاحب نے کہا جی سارے استیفے آگے ہیں ہم استیفوں کی ضرورت نہیں ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو کب جمع کروانا ہے جمع کروانا بھی ہے یہ نہیں کروانا اصل ایشو یہ ہے کہ اگر یہ استیفے مانگتے تو پارٹی کے اندر اس کے خلاف بغاوت ہو جاتی بہت سارے ایسے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں جو کسی صورت میں استیفہ دینے پر آمادہ نہیں ہیں جب ان پارٹی لیڈرشی کو بھی استیفہ دینے پر آمادہ نہیں ہے نہیں ابھی تک کچھ لوگوں کے استیفے ان کے پاس نہیں آئے یا انہوں نے رسمنٹ دے دی ہیں اچھا ان کو ایک خواب پتہ کسی لیے لاکھ ہوا ہے ان کو یہ جب پتہ لگا ہے کہ استیفے اگر ہم دے دران خرکان زمینی الیکٹر کرا رہیں گے تو ان سیٹوں پہ تو الٹا پی ٹی ہے کہ لوگ آ جائیں گے اور ہمارا اگلا چانس ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے